بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈونلڈ ٹرام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام کو دوہزار سولہ میں اچانک کامیاب ہو جانے پر بہت حیرت ہوئی تھی اب دوہزار بیس میں ان کو صدارتی انتخابات میں شکست پر بھی حیرت ہے کیونکہ ایک عرصے سے امریکی سیاست میں یہ روایت سی چلی آ رہی تھی کہ اگر امریکی صدر دوسری بار انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو عموماً کامیاب ہوتا رہا ہے مگر اس بار یہ دنینا روایت ٹوٹ گئی امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرام کو دلاصل کوویڈ نائنٹین نے شکست سے اہم کنار کیا ورنہ وہ صدر بائیڈن کا سامنے نہیں ہارتے دوسری صدر ٹرام سیماب فدرت تندو تیز لہجہ ساتھیوں کو بھی شاکری نظر سے دیکھنا ان کے شکست میں بھی اہم رہے البتہ ایران کے جہوری معاہدہ کو منصور کرنا اور پیرس کے وسیع تر محولیات کے معاہدہ کو قبول نہ کرنا بھی ان کی غیر تنشمندانہ پالسی کے قماز ہیں صدر ٹرام پر دوسرا بڑا ازام یہ ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کے ممالک کو جو امریکہ کے زبردست حلیف تھے نراز کر دیا اور نیٹر ممالک سے کہا کہ وہ اپنا اپنا دفاعی بجٹ بڑھاؤ اور امریکہ کی طرف نہ دیکھو اس طرح وہ حالیہ صدر انتخابات میں پیچھے رہ کے جبکہ صدر ٹرام پر حامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹرام پر نے ایراک اور افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق کا اشارہ دیا اور دنیا میں امن قائم اور رکھنے کی پالسی کا فروغ دیا امریکی ملٹی نیشنل اداروں کو جنہوں نے چین میں سرمایہ کی ٹکنالوجی چین کو دی اور محض زیادہ منافق کے حصول کے لیے امریکی عوام کو بے روز کار کر کے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور درامداد پر ڈیوٹی میں اضافہ کیا جس پر چین نے صدر ٹرام کے خلاف آواز اٹھائی مگر انہوں نے امریکہ پہلے کا نعرہ دیا البتہ تمام حقائقہ مزانیاں صدر ٹرام کے حق میں نہیں گیا اللہ حافظ